تو ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو ای نیو ویڈیو تو دوستو آج پھر ہم آپ کے لیے ایک اور بہت خاص انفرمیشن لے کر آئے ہوئے ہیں تو آج کی ویڈیو میں کچھ ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹس جوہاں وہ آپ کو دیے جائیں گے اپکمنگ ریکویٹمنٹس جو بکینسز آئیں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے نوٹفکیشن آپ کو بتائیں گے اور جو دوہزہ تیز کا ایکزام کلینڈر آؤٹ ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن آپ کو دی جائے گی تو جو بھی کینڈیٹس نوکری چاہتے ہیں ان کے لیے بہت خاص اپرچونٹیز جوہاں وہ آنے والی ہیں ٹو تھوزنٹ ٹونٹی تھری میں تو جہاں پر آپ کو بتاتے ہیں ہم کی کس بھی واقعے میں جوہاں آپ کو کافی زیادہ ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی بیل آئیکن کو اور پر سیٹ کر کے ویڈیو کو لائکن جرور کر دیجئے تو چلیئے آج بارا اپ ڈیٹ آیا ہوا اس کی طرف نجا ڈالیتے ہیں جلدی سے تو دے سکتے ہیں دوستو آپ سبی کے سامنے انفرمیشن ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن آپ کو ڈیٹیل میں دی جائے گی تو جو پڑے لکھے کینڈیرز ہیں وہ انفرمیشن جرور سن سکتے ہیں جہاں پر خاص کر جو ہمارچہ پدیش کے لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ صرف ہمیں ہمارچہ پدیش میں ہی نوکری ملے تو وہ کافی مشکل ہو جائے گا اب کی ور کیونکہ کافی ٹائم لگے گا نوکرییاں آنے کا تو سینٹر کی جو نکل رہی ہیں اس کی طرف زیادہ دھیان آپ جرور دے دیجئے تو جہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ دو ہزار تیس میں پانچ ماہ پہلے آئے گا سی جی ایل اگزام کا نوٹیفکیشن تو اس سال میں ہوں گی پچاس ہزار سے زیادہ بھرتی ہیں ایک تو نوٹیفکیشن آؤٹ کر رہی ہی دی گئی ہے جس میں بیالیس ہزار آپ کی اس سی جی ڈی کے رکھے گئے ہیں دوسرے نمبر پر اس سی کی بات کریں تو سی ایچ ایس ایل کے فورم بھی جو ہاں وہ اپلائی ہونے لگے ہیں اور لاس ڈیٹر تین تک ہے میرے حساب سے تین جنوری تک تو تین ہم ہنے میں ایم ٹی ایس دو ہزار بائس تیس کی پرکشیں بھی جو ہاں وہ لی جائیں گی تو ایم ٹی ایس ہوتے ہیں ایس ایس ای کے اندر جو آپ کی ایس ایس ای ہے سٹاف سیلیکشن کمیشن اس کی طرف سے ایک خسنستہ ہے جو یہ سبھی فورمز کے جو ہاں exam conduct کرواتی ہے اسی کے اندر جو ہاں ایم ٹی ایس ہوالے آتے ہیں اسی کے اندر جو آپ کے ایس ای سی جی ڈی ہے وہ سبھی اسی کے اندر آتے ہیں تو سٹاف سیلیکشن کمیشن نے سال دوہزار تیس جو بس کے لئے پرکشوں کا ٹینٹیٹیو کلینڈر جاری کر دیا گیا ہے لیکن SSE کی سب سے بڑی پرکشہ SSE GD 2023 کے لئے اس میں کوئی اپ ڈیٹن نہیں دیا گیا ہے فلحال تو آپ کو پتا ہے کہ انفرمیشن آ چکی ہے SSE GD 2022 کی انفرمیشن آؤٹ کی گئی تھی 2023 کی اب تک نہیں کی گئی ہے باقی GD 2022 کے لئے چوون لاکھ سہدی کا ویدن پرابطہ ہوئے تھے تو لگو اگر اتنی سنکھیں میں امیدواروں کے GD 2023 کا انسازار ہے لیکن اگزام کلینڈر میں GD کی نوٹفکیشن کی طریق نہیں دی گئی ہے تو یہاں پر تینہ مہینے میں MTS 2022 کی پرکشیں جو حول لی جائیں گی تو یہ انفرمیشن جو حول آپ سب کو دینی تھی سب سے پہلے آپ سب کو بتا دیں تو اس بار SSE MTS پرکشہ کے لئے شیمینے میں دو بار بھرتی کرے گا MTS 2022 کا نوٹفکیشن ستارہ جنبی 2030 کو آئے گا اور پرکشہ اپریال 2030 میں ہوگی بہیں MTS 2023 کا نوٹفکیشن چودہ جون 2030 کو آئے گا اور اگزام اگست ستمبر 2030 میں ہوگا اور MTS ہوتا ہے ملٹی ٹسکین مطلب ہے حوالدار لگتے ہیں اس میں ڈریکٹر آپ کا ایک SSE GD کا جو ہو جہاں پر آپ کا اگزام لیا جاتا ہے SSE GD کی طرح تو یہ انفرمیشن جو آپ کو دینی تھی کہ لگو گا پچاس ہزار تک بھرتی ہیں جو آپ 2023 میں آ رہی ہیں تو جو بھی انٹرسٹڈ گینڈر سے اپلائی کر سکتے ہیں سیمپلی فارمز اپلائی کرنے ہوتے ہیں یہاں پر تو یہ انفرمیشن جو آپ سبی کو دینی تھی باقی دلی کونسٹیبل میں بھی بھرتی آتی ہے تو اسے بھی جو ہر کوئی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ سینٹر کی ضرور ہوتی ہے تو کوئی بھی اسے اپلائی جرور کر سکتے ہیں تو جو بھی انٹرسٹڈ گینڈیٹس ہیں SSE کی طرف سے جو ہب وہ جرور جا سکتے ہیں وہاں پر اپنا کریر بنا سکتے ہیں تو جو بھی ہماری ویڈیو آج کی دیکھ رہا ہے تو جائیے اور اگزام بغیرہ کی جو بھی کمپیٹیٹیو اگزام ہوتے ہیں کی تیاری کیجئے SSE کی تو آپ کوالیفائی کر سکتے ہو اس اگزام کو